سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں تک شیئر کریں آئیے ایک ضروری مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کئی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انڈر گارمنٹس کے بغیر وہ نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی کئی سارے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو کیا یہ سچ بات ہے کہ ویڈاوٹ انڈر گارمنٹس لیڈیز کی خواتین کی نماز نہیں ہوتی ہے نماز کے لیے ان کا پہننا ضروری ہے آئیے اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لئے سطر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے مرد ہو یا عورت ہو اگر نماز اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ سطر نظر آ رہا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے سطر کو چھپانا ضروری ہے اب عورت نے اپنے سطر کو چھپا لیا پورے بدن کو یعنی کہ سر کے بالوں کو بھی چھپا لیا کاموں کو چھپا لیا گردن کو گلے کو چھپا لیا اور آستین اس نے پہن رکھی ہے آستینوں کو بھی گٹوں تک اس نے پہن رکھا ہے اور قدم اس کے کھلے ہوئے ہیں اور یہ پہنچے تک ہتھیلیاں یہ اس کے کھلی ہوئی ہیں اور چہرہ کھلا ہوا ہے باتیں پورا بدن اس کا دھکا ہوا ہے قدم اور یہ ہاتھ پہنچوں تک اور چہرہ اس کے علاوہ سب پورا بدن اس کا چھپا ہوا ہے اور انڈر گارمنٹس ہوئے ہیں اس نے نہیں پہنے تو بھی سطر اس کا چھپا ہوا ہے اس کی نماز ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے انڈر گارمنٹس کا پہننا ضروری ہے ہاں اچھی بات ہے پہننا چاہیے تاکہ بدن کی ساخت نظر نہ آئے اور بدن وہ چھپا ہوا زیادہ رہے اچھی بات ہے لیکن یہ سمجھنا کہ انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے یہ سراسرا غلط پہنی ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ بوکس میں آپ ضرور لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں انشاءاللہ آپ کے سوال کم جواب دینے کوشش کریں گے